اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ تو میں ہوں قربان تو آپ جیسے کہ مجھے نہیں جانتے ہوں گے میں وہی قربان ہوں تو آج کا بھی لوگ موسم بہت تھنڈا بنا ہوئے کیونکہ کافی دنوں بعد پہلے گرمی پڑ گئی پھر رات کو بارش آنگی گلیے گلیے میں مطلب پانی مطلب ختم ہو گیا مطلب بارش آئی تھی بہت اچھا پیارا موسم تھنڈا میٹھا لگ رہا ہے موسم تو رات کو کافی بارش ہوئی تھی اب گرمی چلی گئی ہے اب بہت اچھا پانی پانی تھوڑا تھوڑا جمع ہے پڑا میں ادھر تھوڑا دودھ لینے جا رہا تھا میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں میں اس ہمام میں آتا ہوتا ہوں جب بھی میں در سے دودھ لینے جاتا ہوتا ہوں تو اس ہمام میں میں ادھر سے بیٹھ کے دھو تھی ویڈیوز بنا کے چلا جاتا ہوں ٹک ٹاک کی کیونکہ یہاں پہ تھوڑا بہت ہی پیارا لگتا ہوں یہ دیکھیں صاف یہ بھی میری طرح نہیں کرتے ہوتے دیکھیں دو تین ویڈیوز بنا کے چلا جاتا ہوں ٹک ٹاک کی بٹ آج شیشہ صاف نہیں تھا تو میں نے نہیں بنائی میں نے کبھیر کبھی ہوں گا تو گائز فائنلی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہمارے گر کے بائٹس فائنلی 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 یہ وہ لگ چکے ہیں تھربوز اس کو کیا بولتے ہیں لال ہے لال ہے لال ہے لال ہے ساری پیٹی لال ہے تو آپ نے تو کبھی کھائے نہیں ہوں گے آج دیکھ لو یہ لگے فائنلی مار گئے یہ میں کچھڑ میں یہ تلک نہیں لگا تھا ابھی میں ڈھائنے لگا تھا بچ گیا ہوں صوبہ کی میری یہیں سے بلوگیں شروع ہوتی ہے اگر میں صوبہ اٹھ جاؤں ایک تو میں دس بیجی اٹھتا ہوں پتہ نہیں پتہ نہیں چلتا سوتا کب ہوں اٹھتا کب ہوں تو ابھی یہ دودھ لے کے گھر جا رہا ہوں جا کے ناشتہ بغیرہ کرتے ہیں بنانا بھی مجھے مجھے خود پڑتا ہے کوئی نہیں یار یہ دن بھی چلے جائے گی میرے چل کوئی نہیں یار ہماری بھی کبھی شادی ہو جائے گی چل کوئی نہیں یار یہ آیا تو کر رہے ہیں سنگل آئیف کہتا ہے بہت بیس ہوتی ہے ادھر بس گھوم لیا پھر لیا یہاں پہ جائے وہ کر لیا بس ادھر ان لوگوں کے پاس آ گیا یہ بیچارہ لیم کا لگا تو کس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے آ رہا تھا بیچارہ کیوں بیچارہ ہوں بیچارہ ہوں اس کی کوٹھی ہے پھڑی کتنا بڑا بنگلہ ہے جا کرتا ہے یار یہ بیزنیز بھی دیکھو وہ کہہ رہا جی اس کی کوٹھی ہے پھڑی ہاں نہ کر کام پہا کام پہا ادھر ہی ہے آپ پہنے دیکھیں تیری یار اس کے کام چاہ کہہ رہا جی اس کا بنگلہ ہے کوٹھی ہے بنگلی ہے بھائی کیا کام کیا کرتا ہے کام پہ یہ لیمن والا کرتا ہے نا توں یہ پانچ اپ ہیں اور یہ بوتل ہے اور اسی کو بناتا ہوتا اور کہتا ہے جی کوٹھی ڈال لیے میں نے یار کہا تیرے پاس کوئی راہ زیگن ہے تیرے پیچھے زمین نہیں ہوگی بڑی بڑی ہے نا یہ تو بات ہے یہ حقات دیکھو اس کی اور کہہ رہا جی کوٹھی بنگلہ تجھے کیسے پتا ہے اس کی کوٹھی بنگلہ ہے ہاں سوارے کوٹھی بنگلہ ہے اچھا وہ والی سیکھی ہے وہ ناظرہ آ رہی جہاں پہ وہ والی دیکھنے گائزر اچھا اس کے بھی کیا قسمت ہے یار مطلب ادھر لیمکہ لگاتا ہوتا ہے اور یہ ادھر آکے بناتا ہوتا ہے اچھا صحیح ہو گیا کتنی سیلری ہوتی تیری دن کی کتنی ہو جائے پانچ اکہزار ہو جاتی ہے پانچ اکہزار ڈیلی کی یار اس لیمکے والے کی پانچ اکہزار ڈیلی کی یہ ایک ستو لگاتا اور لیمکہ لگاتا ہوتا ہے اور وہ آ گئی صبح کا انتظار کر رہا تھا یہ دیکھ لیں تیس کلومیٹر وہاں سے پیدل آتا ہوتا اور میں بھی اس کا آتا ہوتا ہوں تو آج یہ خود آیا پیدل تو آج اس کو روپہ بنانا ہے میں نے تو آگیا پھر گرمی لگ رہی ہے پھر آپ کو نہیں نہیں بیلا میں ہوں تو پھر اب بھی نماز پڑھ کے آئے ہوں صبح کا اوہ تیری پسینہ ناک تو نہ صاف کر یار سارے ہاتھ خراب کر دی یار چلا تیر کو کوئی تھنڈی میٹھی برب کھلاتا ہوں تھنڈا ہو جائے گا اور وہاں سے یار بڑی دور ہے یار وہ کیمری مین کو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ کیمری مین ملی نہیں رہا کیونکہ آج بہت اچھا موسم بنائے بہتر ماروں گا نا موہ پہ یہی تو پیار ہے نا ہمارے بیماروں گا موہ پہ اور مار کہیں دیتا ہے پائی در نا میں نے چشمہ لگا لیے سٹینڈ اٹھا لیا اپنا ایک ہم ویڈیو پر بنانے جا رہے ہیں آجے یار یار اٹھ لے یار دیکھ یار اس کے کام یار نکھ رہے نکھ یہ گر آجا لیٹ اوری لائٹ پھر آج چلی گئے یار ہمارے گھر پہ تو اب میں اوپر جا رہا ہوں کلاوڈ بہت اچھے بہت بہنے بازل تو آجے اوپر جا رہے ہیں ہم ویڈیو بنانے کے لیے ایک دو ویڈیو بناتے ہیں ہمارا کیمیرامین پتہ نہیں کدھر ہے اس کو لے کے پیچھے جانا ہے وہ کمال والی ویڈیو بنانی ہے ایک تو اب ہم اوپر آگے ہیں یہ یہاں پہ آئے ہائے ہائے کتنا پیارا لگ رہا کیا کیا سینڈ ادھر کرتے ہیں یار یہ تار پتہ نہیں کس کی یار لٹکی کھڑی ہے اس کو آ کس کی رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے دھوپ بھی بہت آگئی ہے یہ بجلی نہیں ہے اس کو تار کو کرروں تو کروں کدر ہے پتہ نہیں کس کی آگے کھڑی ہے ادھر آ کے اس کو سیدھی کرنوں یار پہ نہیں کس کی تار ادھر سے آ گئی ہے پتہ نہیں یار اب اس کو سائیڈ پر کیسے کروں یار یہ اب لڑکی بنت ہو گئی ہے یار اس کے تو فون اتنے آتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا یار اب اب دیکھو لگی کھڑی میں ادھر سٹین لگا کے کھڑوں یہ دیکھا ہے وہ لڑکی فون پر لگی کھڑی ہے پتہ نہیں یار اس کو کیا باتیں دیکھا ہے لڑکی بن کے کر رہی ہے لڑکا بن کے کر رہی ہے میرے کو نہیں پتہ اللہ ہی بہتر جان تو یار آجا یار بنا لے ویڈیو اتنی گرمی میں کھڑے ہیں یار ویڈیو بنا رہے ہیں قسم سے یار دو بہت ہے یہ کب کو لگا کے کھڑوں وہ فون چونڈ رہے ہیں بتاؤ جار کتنا پیارا موسم بنا ہوئے یار ادھر کھڑے ہیں دھوک کے اوپر پھر ویڈیو ایڈیو اے لڑکی بن کے لڑکی بن کے بات کر رہا ہے کسی کے ساتھ پاگل بنا رہا ہے کسی کو بنا بن جا یار یہ نکسم سے پتہ نہیں کس کو پاگل بنا لڑکی بن کے بنا رہا ہے یار آجا یار کہہ رہا ہے جب وہ جس سے ایک تو لڑکی سے بات کرتا ہے وہ لڑکی جو اگلی کہتی ہے کہ میری امی کے موبائل اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے جب میں میسج کروں گی پتنی کس طریقے سے کرے گی شرم کر لے یار پتنی کی کیا ان کا ریلیشنشیپ اللہ ہی ماہب کر ستاکھ رہا شکر میں لڑکیوں کے چکروں میں نہیں ہوں گائی جو کلپ ہے وہ یہ والا کلپ ہے یہ دیکھتا ہے ایسے میں موبائل چلاوں گا یہ میرے پیچھ سے آئے گی یار یہ لڑکیوں کے میں سے لیتے ہیں اچھا اچھا اتھا کہہ رہا ہیتھر نہ جاؤں ہی گا ہے ہی کچھ پنسنل کی چیز ہوتی ہے اچھا وہ دیکھ بات موسیقی چلائے چلا tofu چلا رہا ہو چلیا اب چلا چلا رñao یہ میرا فیصے موسیقا 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 زور سے پھینکنے لگا یہ بیچارے کا حال ہو گیا اب تو آرام سے پکڑ اب کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے نیو لے کے دیتا ہوں اس کو میں یہ دیکھ حال ہو گیا میرے پیچھے سے بچ گیا بیچارے کے نیو موبائل سے دے بھی کھل گیا پہلے اس کے ابو نے توڑا تھا تیری اوہو پاٹ گیا موبائل اب کتنے پیارے ڈی پی لگایا کہ موبائل دیکھو آئی فون لے کے دیروں میں اس کو بس بہت جلد ہوئی ہوئے سارا موبائل بھی لوگ بناتے بناتے توڑ دی ہم نے ہم نے نہیں توڑا زور سے مجھے پکڑنے لگا اور زور سے پیچھے کرنے گا میرے ہاتھ سے تھی لگ گیا تو نیچے گر کے ڈیپڑا تو وہ ٹوٹ گیا اب اب مزا آ رہا ہے اور ویڈیو بنایا اب چل آجے بناتے ہیں موہ توڑا تھا موہ توڑا میں نے جان کے توڑا تو نے زور سے پکڑا مجھے پھینک ہے یار اس کو نا چین پھر بھی نہیں آرہا اب موبائل ٹوٹ گیا نا اس کا لڑکیوں سے بات پھر بھی کر رہا ہے پتہ میں لڑکی سے کر رہا ہے کیونکہ لڑکیوں سے کر رہا ہے وہ خود بھی لڑکی بن کے بات کر رہا ہے کہ میں دیکھا تو روک ایدھر ہے کمرے کے اندر نا ایدھر میں دیکھا تو روک دروازہ دے لیا اب اس کے کام چیک کر لیا اب اس کے کام اے دو میں کھولنا جا دروازہ اے مرد جنسی ہے بات سن کیا کر رہا ہے دو میں رک تو جا اچھا چل میں جا عرب چلو دیکھ کر کے آ رہا ہے کھول تو صحیح دروازہ تو اندر کام کیا ہے نا دروازہ کھول کھول کر کتے یا رکھا ہے اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا آرہا ایدھر ہی کھڑا چک چک ہو نا بات کر رہا ہے اللہ اللہ یہ یا افسوس ہے یا باہر آجائے یار کیا کر رہا ہے یار ایدھر ہے باہر ہے چلا جار کہا ہے یہ شرم کر لے یار کوئی تو شرم کر لے گا ایک پھر بھی لڑکن ساتھ باتیں کر رہا ہے یار افسوس ہے یار چلا ویڈیو بنایا جا رہا ہے کلپ بنایا کیا موبائل لے کے دیتا ہوں تیرے کو تمہارا موبائل لے کے دے چل لیں چکل دیکھی ہے میں نے تیرے کو پکڑا ہے گائز آپ نے میرے پاس ثبوت ہے اس نے کیمرے کے اندر زور سے میرا ہاتھ پکڑا آپ کی دیکھ رہے ہیں آپ ہاں پات گیا نا موبائل اب سارے گائز آپ نے خود دیکھا ہے کہ موبائل جیسا اس کا ٹوٹا اس نے زور سے میرا پکڑا کدھے لے لاگرمی ہے پاؤں میرے چھل رہے ہیں پاؤں میرے چھل رہے ہیں لے دیتا ٹی چھ لے دیتا ہاں آ جائے گا سا را بولا نا میرے کو چھوڑا لے تو چھوڑا لے میرے کو میرا ہاتھ پکڑا یار اس نے نہیں پھینکا اس نے خود ہی پھینکا میں نے نہیں توڑا اچھا چلا KFC والے سے منگوا دیتا ہوں اس کو کیا پتہ KFC کیا ہوتا ہے چلا اے نہیں جانو اے رکھ جا دیکھ لیب گائی جا رہا ہے اب موبائل ٹوٹ گیا نب کہاں بھاگے گا یہ اب دیکھا پھر چلا گیا مجھے دیکھ گا میں اندر جا رہا ہوں پیچھ آئے گا لڑکیوں سے باتیں کر رہی جا رہا ہے کہ سمجھا اس کو کوئی موبائل کی نہیں ہے پھر وہ یہ وہی لے کے دیں گے اب اس نے نہیں انہی کو کہے گا کہ لے کے دیں گی نا اے آجا یار اب اب پھر جا رہا ہے وہ دیکھ لو تو گائیز اب نا اس کو تھوڑا چپ کر رہا ہے بہت ہی رویا ہے تو یہ ادھر میرے دوست آئے تھے تھوڑا سے ملنے کے لیے تو ادھر ہم تھوڑا بیزی ہو گئے تھے تو ابھی پھر یہ وہ میرے ساتھ آ رہا وہ ابھی بھی موبائل میں لگا ہوا ہے یار کیا بتائیں اب یہ دوبائی روڈ سے گزرتے ہوئے شارجے کی طرف ہم جا رہے ہیں ادھر جا کے ہم ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں سٹینڈ وغیرہ اٹھا لیے وہ بھی ٹوٹ گیا اب پھر ہم پیچھے ایک سانگ بنانا ہے تو ادھر ہم سانگ شوٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں پیچھے تو یہ دیکھ لیں نظرہ آپ نے تو کبھی دیکھ کر نہیں ہوگا چلو آج دیکھ لو اور بھائی میرے پیچھے آئے ہیں بہت دور سے ملنے آئے ہیں اور بھائی اتنی دور سے ملنے آئے ہیں بھائی کو بھولا میں نے کہا بھائی ہم نے ویڈیو شوٹ کرنے ہیں اور کہہ رہا لے کے کام بھی رہے ہیں یہ دیکھ لو بھائی ہم ادھر ملنے کے لے کے آئے ہیں یہ گندوں کو اس کو دکھانے بھائی دیکھ لو یہ نالے نولے آپ نے تو کبھی دیکھ بھائی نے مو بنائے ہو بھائی کو موبیل بنوارے تو آئی فون 4.6 لے دیکھتا ہوں اس کو اب یہ آرہا یہ بھی دیکھنا یہ بھی نہ دیکھو گا آپ ڈیو پرانا لانچ آپ سے پہلے جو آیا تھا 4s یا 6s اب یہ ڈوبٹہ اٹھا کے کیا گر گئے یار اس کی ایک ایک چیز ٹوٹ گئے میرے نا سٹینڈ کی وہ اسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ کل چھوٹ کے تھے یہ ڈوبٹہ بھی نیچے لٹک لٹک کے نا سانس چڑ گئے میرے بھائی کو تھوڑا میں نے کہا آپ کو نظام دکھاتے ہیں اوہ تیری فسنے کل صحیح کھڑی تھی اب کٹائی ہوگا اتنی جلدی یہ دیکھ لیں کل ادھر کچھ بھی اتنا پیارا لگ رہا تھا آج کے دن کٹائی بھی ہوگا اتنی جلدی ماشاءاللہ چلو رات کو اتنی بارش آئی تھی نا تو اسی وجہ سے انہوں نے صبح صبح جلدی کٹائی کر دیں اب ہمارے پاس کیامرہ مین کوئی کیامرہ مین اب کس کو بنا ہے ویڈیو شوٹ کرنے میں نے کہا بھائی میمان ہے اپنے گھر ہے بات ادھر تھوڑی جوانی ویڈیو شوٹ کر دیں تھوڑی دھوپ اوپر کھڑی اب شوٹ کرنے درس ہوں گا تو گائز ملتے ہیں آگے کیا کہہ رہے ہو یہ دونوں بھائی ہو کہہ رہے ہیں میری ویڈیو بنا کس کے ساتھ موبائل ہے آپ کے پاس کدھر سینڈ کروں گا آپ کی ویڈیو موبائل دیکھا موبائل دیکھا اوے اوہ یار نا فاگل بھی لوگ بن رہا ہے فاگل یار کر لے بات کر لے ابھی تک نہیں تو بس ہوئی نا چلو گائز ہم ویڈیو بنا لیا ہماری کیامرہ میننگ کرو پھر آجو بھائی لوگ جو پہلا کلپ تھے نا وہ جو ہم اگلا سونگ بنا رہے ہیں نا کجرے کی دھار ہے نا کجرے کا وہ پتنی کیا آتا ہے اس کا گانا ہے پڑا پتنی کون سے نام ہے تو دھوان آ رہا تھا دھوان اتنا ہوتا ہے نا دھوان سے وہ لڑکی آ رہی ہوتے دھوان کے اندر سے تو ہمیں کوئی آڈیا نہیں آ رہا تھا تو ہمیں دیکھا یہاں پہ یہ کٹائی ہوئی نا اس کو آگ لگاتے میں نے کہا یہاں سے تھوڑی سی یہاں سے اٹھائی ہے اور یہاں پہ تھوڑی سی ہم نے رکھیا ہے ادھر اس کو آگ لگائیں گے یہ آگے تک آگ نہ لگ جائے پھر ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے لوگ ادھر سے دھوان جائے گا ادھر کی طرف ادھر کی طرف جائے گا یہ پھر اندر سے درمیان سے چل جائے گی وہ لڑکا اب گیا ہوا ہے ماچ سے لینے اس کو آگ لگاتے ہیں پتنی اب گیا کدر آ جاتا ہے قسم سے یار ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے وہ بچے ہیں جو بچے ہیں وہ بھی ہیں تو یہ پتہ اب کیا کر رہے ہیں مطلب یہ کٹائی ہو گیا اس میں سے تھوڑے تھوڑے وہ ہوتے پڑے ہوتے ہیں کہیں نہیں کہیں تھوڑے تھوڑے جن میں سے وہ دانے وغیرہ ہوتے ہیں گندم تو ان میں سے وہ نکالیں گیا وہ انہوں نے اور اس وہ بھائی نے وہ گٹو اٹھایا وہ میرے کو دیکھ رہا بھائی کچھ بھی نہیں کر رہا ڈرو متم تو وہ ہنس رہا ہے وہ ہنس بڑا ہنس بڑا ہنس بڑا ہنس بڑا بھائی کو ہنس آیا ہے اس کے نموٹ کیا ہوتے ہیں اس کو کیا بولتا ہے گٹو کو کیا پتہ نہیں ٹو مل ٹول مٹو کیا بولتا ہے اس کو تو اس میں وہ ایک کر کے کٹھے کرے کہاں سے شروع ہوئے تھے وہاں سے شروع ہوئے تھے تو کٹھے کر کر کے نا ایک گٹو وغیرہ بن جائے گا ان کا گندم کا تو وہ اس کے بھیدانے اکسچینج کریں گے بھائی کیوں دیکھ رہا ہمیں در رہا ہے تو سمجھے یار میں ویڈیو نہیں میں سیرے ویلوگنگ کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں بھائی میرے کو دیکھ پتہ نہیں کیا کر رہا تو اپنے کام کو لگ رہا ہے ہمیں نہیں پتہ یہ کس کی ہے فصلے کس کی نہیں ہے ایک وہ چھوٹا سا بچہ جار وہ دیکھو توڑ رہا ہے وہ دیکھو آپ کو دیکھاتا ہوں وہ دیکھیں وہ اب ایک ایک اٹھ کے اندر سے نکا رہا ہے وہ دیکھیں اب یہ ایسے چینچے گا بچپن میں میں بھی ایسے بچپن میں ہم پتہ کیا کرتے تھے بچپن میں میں بتاتا ہوں بچپن میں ہم پتہ کیا کرتے ہیں بچپن میں نا وہ ہمارے گھر کے پیچھے وہ کپاس لگتی تھی تو سردیوں کا موسم ہوتا تھا کپاس تو ادھر سے ہم جاتے تھے ادھر سے نا ہم وہ شاپر وغیرہ آکٹھے کر کے نا اس میں ایسے وہ کپاس کے اندر سے نکانے کا ڈال کے دکان پر سیل کراتے تھے پیسہ کماتے ہمارے گھر بیٹھے پیسہ چوری کا بھر بڑے ہوگی ہمیں اس کی کیا جیسے بچے آپ کو دکھائیں یار کسنا سے محنت کر رہے ہیں یہ کی نکار ہے اب اس کو نہ جا کے چکی چکی سے کہاں سے اس کو گرینڈ کروا کے وہ آگے ماچس لے کے اس کو گرینڈ گروڑ کروا کے دانیں نکالیں گے گھر یار شکر کرنا چاہیے یار جتنے بھی ہم جس حال میں بھی ہیں یار یار یہ بچہ اٹھا کے آگے کر رہا ہے اس کو آگے لگا رہا ہے یہ دیکھو ڈوبٹہ پینڈ لگ گئی یار دیکھ دھوان پتنے کی در جا رہا ہے اب اس کو دیکھ رہے ہیں یہ دھوان کی ساڑی پہ جاتا ہے اب رکھ جا رکھ جا ابھی رکھ جا نہیں ابھی دیکھ لو رکھ جا اس ساڑی جانا چاہیے ادھر والی ساڑ جانا چاہیے یار ہوتا ہے ہلک ہلکھا ہے بس بس ادھر سے سامنے سے جلدی ہے یار لگ گئی آگے سامنے سے سامنے سے میں کلیپ بنا لیتا ہوں میں ڈوبٹہ پینڈ یار وہ دھوان ادھر ہی جا رہا ہے یار تو جلدیا ہاں یہ صحیح جا رہا ہے یار نہ بند کر نہ بند کر صحیح جا رہا ہے تو ڈوبٹہ پینڈ یار ڈوبٹہ پینڈ اب یہ کلیپ ہم بنا رہے ہیں ایک وہاں سے پیدل آئے گی یار گائز کلیپ بناتے بناتے نالی میں جا گی رہوں یہ دیکھو گلے ہو گئے یار پیچھے پیچھے جا رہا تھا اس کے اندر جا گھوسا ہوں یار افسوس ہے یار دھوان جا رہا جلدی کر یار سارا گریوں یہ دیکھیں چڑھ ہو گئے نماز پڑھنی ہے یار گائی یہ دیکھو ایک کلیپ میں نا ہمیں گوٹیاں نہیں ملی تھی رنگ اس کو پتے ڈال دیا ہے اور یہ دیکھو کتنی پیاری لڑکی لگ رہی چل سیدھے ہاتھ کر اس کے انگلیوں میں میں ٹاپ 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 کرنا وہ دھوان میں مال میں نے ویڈیو بنا لیے چل میں بنا لیے افسوس یار پھر توڑ دیا یار وہ دیکھ لے یار ایک سٹینڈ اب اچھا میرے پاس وہ بھی توڑ دیتے ہیں تو گائیز ہم نے فائنلی ہمارا ویڈیو شوٹ ہو گئی ہے پیچھے بنا لیے کچھ کلیپ بنایا کچھ آپ لوگ کو نہیں دکھائے وہ کہاں یہ ایسے کیونکہ ٹک ٹاک پہ جا کے دیکھنا دبائی گھوم رہے ہیں یہ آگے ہیں یہ بھائی ہوئے برج خلیفہ کے سیڈ پہ تو تو ادھر ہی ہم نہ اب ہم گھر جا رہے ہیں تو آج کبھی لوگ آج کبھی لوگ اتنے ہی تھا یہ پھر میں میرے اندر ٹھوک نہیں لگا یہ کل کی بائک بنی تھی جو کہہ رہے اس کی کمر توڑی تھی میں نے تو اب ہم گھر جا رہے ہیں تو آج کبھی لوگ اتنے ہی تھا کیونکہ دوست آئے ہوں ہمارے ایک ہی آئے ہوا کبھی لوگ بنا بنا کے آپ لوگ کے سامنے کتے نہیں میند کرتے ہیں ہم لوگوں کو سپورٹ کرو یار وہ توٹ گئے یار یہ سوچ جی کا بنا ہوا تھا تو امید ہے کہ یار آپ لوگوں کا ہمارا بھی لوگ بہت اچھا لگ ہوگا باقی میں گھر جا کے بولتا ہوں ہم گھر آگئے ہیں اور دوست بھی چلے گئے ہیں سارے چھوڑ کے چلے گیا میں اکیلہ رہا ہو گیا ہوں ابھی یار یہ روم کی سوائی بغیرہ میں نے خود کیا ہے کیونکہ یار شادی تو ہوئی نہیں میری دعا کرو سب ہو جائے تو پھر میرے کو کام نہیں کرنے پڑیں گے دیکھ رہا تھا کبھی دودھ میں دے رہا ہوں کبھی کچھ کر رہا ہوں کبھی گھر کے کام سارے میں کر رہا ہوں تو ابھی سوائی بغیرہ کیا ابھی میرا یشیشہ پھر سے خراب ہوگی اس کو پھر کروں گا سارے کل صاحب اب تھگ گیا ہوں دیکھ لو گائی صبح کے دیکھ لیں ہم ڈیلی ویلوگ بھی بناتے ہیں اور ٹک ٹوک ویڈیو بھی بناتے ہیں ایک ایک کلپ کی ویڈیو ہوتی ہے جو میں ویلوگ میں نہیں دکھا سکتا کیونکہ میں کلپ بھی بنانے ہوتا ہے پھر مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں ویڈیو کیسے بنائی ہیں اور کیسے وہ ویڈیو کون سے کلپ ہوتا ہے سیم سیم لگتا ہے وہ میں ڈیلیٹ کر بیٹھا ہوں اس لیے تو مجھے پتہ نہیں چلتا تو اس لیے میں نے وہ جو ویلوگ کے کلپ پر کچھ دکھائے ہیں باقی جو میں ٹک ٹوک کے کلپ بناتے ہیں وہ کافی زیادہ بناتے ہیں ایک میس ہوگے دوسرا بنانا پڑا دوسرا میس ہوگے تیسرا بنانا پھر ایسے بنانے پڑتے ہیں تو بھئی میں بہت میند کرتا ہوں یار تم لوگ دیکھ رہے ہو بٹ کوئی نہیں یار کر رہے ہیں میند انشاءاللہ اللہ رنگ لگائے گا اور باقی آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ جو بھی میرے یوٹیوب پہ آتے ہیں میرے کو سپورٹ کرتے ہیں ایک دو کمنٹ جتنے بھی آتے ہیں میں دیکھتا ہوں پھر بھی خوش ہو جاتا ہوں کیونکہ یار ابھی سٹارٹنگ ہے تو یار تم لوگوں کو بہت 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 شکریہ جتنا بھی سپورٹ کرتے ہو باقی تو آج کے بیلوگ ہمارے یہی تھا تو اس بیلوگ کا ادھرینڈ کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگو گا چلیں یار تو میرے چینل پہ جو نئے آتے ہیں یار سبسکرائب کر دینا اور یار ڈیلی بھی لوگ بناتا ہوں یار ہاں ڈیلی بنانا مجبور یار کوئی بناتے ہیں بھٹ یار میرے کو بھی تھوڑا سا اوپر جانا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلے بھی لوگ میں مجھے اجازت ہو تو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں کیونکہ شام ہونے والی ہے تو میں ابھی تھوڑے ریسٹ کرلوں اور ویڈیوز اگر ایڈٹ کرنی ہے کچھ تو پھر ملتے ہیں اگلے بھی لوگ میں اللہ حافظ